ناظرینِ کرام یاد رکھیں حیاتِ مبارکہ میں فرمایا گیا جھوٹی گوائی نہیں دیتے جھوٹی گوائی دینا کبیرہ گناہوں میں سے آج اس معاشرے میں گوائی خریدے جاتے ہیں جھوٹے گوائی سچی گوائی بالکل آپ دیجئے لیکن کسی پر جھوٹا مقدمہ جھوٹے گوائی اور وہ بھی ہائینی شاہد بن جانا کہ ہم نے دیکھا ہے الزام بوتان اور پتہ نہیں کن کن گناہوں میں یہ مبتلا ہوتے ہیں اور پھر جھوٹی گوائی دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹے گوائی کے پاؤں وہاں سے نہیں ہٹتے اللہ اس کے لئے جہنم کو واجب کر دیتا ہے ایک اور حدیث میں فرمایا کبیرہ گناہ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ماں باپ کی نافرمانی کرنا قتل نہ حق کرنا اور جھوٹی گوائی دینا لہذا دنیاوی چند فائدے حاصل کرنے کے لئے کسی کی عزتوں کو پامال کرنے کے لئے آپ آج دنیا کے اندر تو یہ کام کر لیں گے کہ آپ کسی اپنے رشتہ دار کی وجہ سے دوست کی وجہ سے اپنے کسی بھی حریف یا کسی وجہ سے بھی آپ یہ کام کر لیتے ہیں یاد رکھیں اللہ اور اس کی رسول کے جو نافرمانی والے کام ہوں گے وہ دنیا میں بھی آپ کو تباہ کریں گے اور ان کے اثرات ایسے آپ پر آئیں گے دنیا میں بھی تباہیے اور آخرت میں بھی تباہیے اس لئے کبھی بھی جھوٹ بولنے کی ممانتیں جھوٹا گوا بنے تو اس کی اور کتنی سخت مضمت اور ممانتیں تو لہذا اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے ہمیں تو حدیث میں اس کی ممانتیں فرمائیں کئی گوا جا رہے ہیں اور یہ بھی ان کے ساتھ چلتا ہوا جا رہے ہیں جیسے یہ بھی گوا ہے اس کی بھی ممانتیں فرمائیں یہ بھی ایک طرح کا جھوٹا گوا یعنی اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے تو اس لیے گواہی کے بھی جو شریعت متحرہ کے احکامات شریعت متحرہ نے گواہی کے اوپر بھی پورے احکامات کے کس کی گواہی قبول کی جائے گی قبول نہیں کی جائے گی کون گواہی دینے کے قابل ہے کون نہیں ہے ان کی بھی پوری شرائط اور احساب بیان کی ہیں لیکن برحال کسی کے حوالے سے بھی جھوٹی گواہی دینا یہ بالکل جاہد نہیں اور اس کی وجہ سے سامنے والے کو کسی طرح کی زلط یا اس کا مال یا کچھ بھی چلا جاتا ہے آپ بھی اس گناہ کے اندر برابر کریں